بائیس ہزار سے زیادہ بختربند گاڑیاں، چو سٹھ ہزار سے زیادہ ایم فو کابائن رائفل، دیڑھ ہزار سے زیادہ اے کرافٹ اور الگ الگ طرح کے گھا تک ہتیار یہ کسی دیش کی سینہ کے سازو سامان نہیں ہے، یہ امریکہ کی طرف سے طالبان کو ملا وہ تحفہ ہے جو دنیا کو دہلا سکتا ہے اسی لئے امریکہ کو افسوس کرنا ہی ہوگا، کیونکہ طالبان کے جس سچ کو دنیا مانتی ہے جو حقیقت زمانے کو پتا ہے اسے امریکہ کیوں نہیں سمجھ پایا، کیا نئے طالبان کے ڈھونگ کو سمجھنے میں امریکہ سے بہت بڑی بھول نہیں ہو گئی آپ خود دیکھیں طالبان کا جب بھی ذکر آتا ہے، ایسی تصویریں دماغ میں کوندھنے لگتی ہیں اسی لئے دنیا سوچ رہی ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد افغانیوں کی زندگی ایسی ہی ہوگی دنیا نے یہی دیکھا ہے اور ایک بار پھر ایسا ہی منظر دکھائی دینے کی آشنکہ ہے طالبانیوں کو بھی پتا ہے کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے اسی لئے اس بار بدلے بدلے سے طالبان نظر آتے ہیں ویسے تو طالبانیوں کا تعلیم سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے لیکن جناب طالبان کی حکومت میں شکشہ منتری ہیں اسی لئے پہلے ہی دن ساپ کر دیا کہ پڑھائی بھلے ہی جاری رکھیں لیکن کسی بھی صورت میں لڑکے اور لڑکیوں کی کلاس ایک ساتھ نہ ہونے پائے اتنا ہی نہیں طالبان لگاتار ایسی تصویریں بھی دنیا کو دکھا رہا ہے جن میں لڑکیاں سکول جاتی بتائی جا رہی ہیں سب کو آزادی ہے ملہ برادر چین گیا تھا اسی لئے چینیوں کی طرح طالبانی بھی پرپاگانڈا میں ماہر ہو چکے ہیں لیکن حقیقت یہ تصویر ہے ٹی وی پر اب نیوز آنکر اکیلا خبر نہیں پڑتا بلکہ اس کے ساتھ طالبانی لڑا کے بھی سٹوڈیو میں موجود رہتے ہیں جو اس بات کے نگرانی کرتے ہیں کہ آتنکی سنگٹھن کے خلاف کوئی خبر نہ دکھائی جائے یہ تصویر بے حیستہ کی ہیں جو افغانستان کے چولو نیوز میں آنکر تھی چند دن پہلے بے حیستہ نے طالبان کے ایک نیتا کا انٹرویو کر کے سنسنی پھیلا دی تھی بے حیستہ نے بینہ کسی در کے طالبان کے اس نیتا سے تیکھے سوال پوچھے تھے ان کے اس انٹرویو نے پوری دنیا میں تہل کام مچا دیا تھا جس کے بعد وہ طالبانیوں کے نشانے پر آ گئے جب کہیں سے مدد نہیں ملی تو افغانستان چھوڑ کر چلی گئی ہیں قابل میں طالبان کی آہٹ سے پہلے ہی ہر کوئی افغانستان کی چہدی چھوڑ دینا چاہتا ہے پہاڑوں پر چڑتی جو بھیڑ ہے یہ زندگی بچانے کی جدو جہد ہے افغان ایران بارڈر پر ہزاروں لوگ جمع ہیں جو اسی طرح پہاڑوں پر جان جوکھر میں ڈال کر پہنچے ہیں کیونکہ مجبوری ہے یہ قابل کے تازہ حالات ہیں جہاں طالبانی بے وجہ لوگوں کو بندوقوں کی بٹ سے پیٹ رہے تھے جو ویرود کرتے انہیں اور مار پڑتی طالبانی ظلم کی ایک اور انتہا دیکھئے یہ جو شخص گا رہے ہیں ان کا نام فواد تھا افغانستان کی لوگ فرمپرہ کو موسیقی کے ذریعے دنیا تک پہنچاتے تھے لیکن طالبانی جلادوں کو کہاں راس آتا اس لیے ان کی بھی ہتیا کر دی گئی اس سے پہلے محاوروں سے مسکراہتے باٹنے والے مشہور کومیڈین نظر محمد عرف خاشا کی بھی طالبان نے بے رحمی سے ہتیا کر دی تھی طالبان اب بدل چکا ہے پرانا طالبان جیسا تھا ویسا ہی دیکھتا تھا نیا طالبان خاص ہے جو محلاؤں کے حق کی بات کرتا ہے بارہ تیرہ ورش کی بچیوں کون کے پریوار کے سامنے گھر سے کھیچ کر لے بھی جاتا ہے جو نوجوانوں کو سریاں گولی مارتا ہے اسی لیے طالبان بھلے ہی بھلمنزاہت دکھانے کا کتنا بھی ڈھونگ کر لیں چوبیس گھنٹے کے بعد افغانستان کا چوبیس سال پرانے پاشان یگ میں جانا تیہ ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر